بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو دوستو آئیڈیا لگائیں کہ میں اس وقت کہاں پر موجود ہوں جی جی ہاں میں بالکل موجود ہوں اس وقت گاڑیوں کی بڑی بڑی پلیس پر گاڑیوں کی دکان پر گاڑیوں کے شوروم پر اگر ایسا کہا جائے تو ناممکن نہیں ہے جی ہاں یہ ممکن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی خوبصورت گاڑیاں پرادو ٹیکٹر اور اولڈ مادل کی گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں کافی قسم کی گاڑیاں ہیں اور کافی گاڑیاں ہیں جن کو ایکسالائی جسمیں ہیں اکلٹس ہے ان کے اوپر کپڑا ڈالا گیا ہے تو آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہوں بہت نایاب اور عالی قسم کی گاڑیاں جی بات کرتے ہیں کہ یہ سب گاڑیاں کس کی ہیں کس نے یہ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور کیسے وہ استعمال کرتے ہیں وہ کون سا شخص ہے جس کی یہ گاڑیاں ہیں اور کس جگہ پر میں موجود ہوں تو چلتے ہیں آپ دوستوں کو آہستہ سے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ دوست ابھی انجوائے کریں یہ آگے مکمل ویو ہے کوٹھی کا جس کوٹھی پر جس پلیس پر میں موجود ہوں اس کا تو اندر کی جانب چلتے ہیں تو ساتھ میں ایک اور کوٹھی جو بڑے لوگوں کے لئے وزیر آزم وزیر آلہ رائس مونیر ایسے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے لئے بنائی گئی ہے جو خصوصی مریدین ہوتے ہیں اور لائبریری کا سسٹم بھی یہاں پر موجود ہے تقریباً علماء فکر کی کتابیں یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ میں بیک گراؤنڈ خوبصورت سے لگایا گیا ہے بہت زبردست پودے یہاں پر موجود ہیں جو اس لائبریری اس کوٹھی کا مزہ دوبالہ کر دیتی ہیں اور اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں جی تو ساتھ ساتھ میں آپ دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جگہ جی اس وقت میں موجود ہوں پنجاب کے پاکستان میں موجود پنجاب سوبہ پنجاب کے زلہ رحمیر خان کی تحصیل سادھے کباد کے علاقہ تھلہ شریف میں جی ہاں یہ ہے جی تھلہ شریف تھلہ شریف میں موجود ہوں اور وہاں پر موجود تھلہ شریف دربار کہ خاص ولی حضرت پیر خاجہ نصیر الدین محمود سائن کی آپ کو رہائش گاہ پر موجود ان کے استعمال زیر استعمال چیزوں کے چیزیں دکھا رہا ہوں آپ دوست دیکھیں خوبصورت سے اور پرانے کلچر کے کوپ اور کولر وغیرہ بھی موجود ہیں جیسے میں آگی گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کرتا ہوں آپ دوست دیکھیں کہ مزدور جو ہے ورک کر رہے ہیں جی تو ناظرین یہ ہے جی اپنا خاجہ نصیر الدین محمود سائن کی رہائش گاہ آپ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں اللہ کے خاص ولی ہیں حضرت خاجہ گل محمد سائن حضرت خاجہ عبد الحمید سائن اور بھی بہت سے ولی اس تلہ شریف کی دربار پر موجود ہیں ان کی مزاریں ہیں تو ان کا ویلوگ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ دوست فیلحال دیکھیں یہ سارے باغ جو ہیں باہر کی طرف آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سب آپ سرکار رحمت اللہ لے کے ہیں اور آپ کے جو ابھی کچھ دیوار کچھی تھی وہ بن رہی ہیں مزدور اپنے مزدوری میں ہیں اور دیکھیں کہ بندہ ایکشن میں ہے اور بہت سلجا ہوا ہے تو سارے لوگ یہاں پر کچھ مزدوری لیتے ہیں کچھ جو ہے اپنا سواب اور جنت میں اپنا گھر بنانے کے لیے پیر پیرو مرشد کی خدمت کرتے ہیں مستری صاحبان جو ہیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں اسلام لگے کیا ٹھیک ہو سین خیریت تب بی ٹھیک ہے پیٹ فار لگے دمار پکی بڑھ دی پیسے سہیں دی گیا جی تو ناظرین یہ خوبصورت سی ویڈیو آپ دوستوں کو دکھانے کا مقصد آپ کو انٹرٹین کرنا ہے یہاں پر مزدور اینٹوں کو پانی لگا رہی ہیں تا کہ یہ تر ہو جائیں اور پھر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار کو بہت مضبوط رکھتی ہیں بہت زبردست فائدہ حاصل ہوتا ہے تو آپ دوستوں کو اب میں فائنل بات بتاؤں کہ یہ گاڑیاں کس کی تھی یہ گاڑیاں خاجہ نصیر الدین محمود سائن کی تھی ان کے صاحب زادے ہیں خاضرت خاجہ گل محمد سائن یہ بھی ان کی کوٹھی کا منظر آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں جو ان کی ایک اور کوٹھی یہاں پر موجود ہے پہلے والی عورتی یہ اور کوٹھی ہے جو ان کی موجود ہے سب ایک ہی جگہ پر ہے بہت زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ان کا دربار آلیہ آستانہ آلیہ تھلہ شریف مشہور ہے آپ لوگ آئیں اور زیارت کریں یہ ہے آپ دوستوں کے سامنے شاہد منزل حضرت پیر